جوان ہمارے بھائی میں پہلی بار آپ کے بیچ میں آیا اور آیا بھی تو ایک ایسے موقع پر آیا جب آنے والی تیس تاریخ کو آپ کو تلنگانہ کے مستقبل کا فیصلہ کرنا ہے یہاں ہمارے کینڈیڈیٹ ڈی سی سی پریسیڈنٹ رام مہنڈی جی دستگیر پٹیل صاحب ایوب انساری صاحب اشرف صاحب مجبور رحمان صاحب باقی بھی جو ذمہ دار اس شہر کے بیٹھے میں کبھی رہا زندورین ایک شہر کہا کہ کوئی موسم ہو سکھ دکھ میں گزارا کون کرتا ہے کوئی موسم ہو سکھ دکھ میں گزارا کون کرتا ہے پرندوں کی طرح سب کچھ گوارا کون کرتا ہے گھروں کی راکھ پھر دیکھیں گے پہلے دیکھنا یہ ہے گھروں کو بھونک دینے کا اشارہ کون کرتا ہے پرگی والوں ابھی رام مہنڈی جی آپ کو یوجنائیں بتا رہے تھے جو مائنورٹیز کے لیے کانگریس پارٹی نے اپنے ڈیکلیریشن میں کونس کی ہے میں آپ سے دو تین اہم باتیں کہنے کے لیے آیا اگر آپ کو یہ لگتا ہے کہ یہ الیکشن مہد اسمبلی کا الیکشن ہے اگر آپ کو یہ لگتا ہے کہ اس الیکشن کے ذریعے آپ صرف ایک ایملے چننے کے لیے تیس تاریخ کو اوٹ ڈالنے جائیں گے تو پھر آپ کا مقصد بہت چھوٹا ہے میرا ماننا ہے کہ یہ الیکشن مہد اسمبلی کا الیکشن نہیں ہے میں دراصل یہ تیلنگانہ کا اسمبلی کا الیکشن آنے والی دو ہزار چوبیس کا سیمی فائنل ہے میں اس لیے ہزاروں کلومیٹر کا سفر طے کر کے آپ کے بیچ میں آیا ہوں کہ الیکشن بہت اہم ہے دو طاقتیں ایک طرف کھڑی ہیں ایک طرف وہ لوگ کھڑے ہیں جو یہ سوچتے ہیں کہ یہ ملک یا تو ڈاکٹر بابا صاحب بھیم راؤں میٹ کر کے بنائے ہوئے سمدھان سے چلے گا مولانا عبولت کلام آزاد صاحب کے اصولوں سے آردی جمتہ پارٹی کو ضرورت پڑتی ہے نریندر موٹی کو ضرورت پڑتی ہے تب تب کیسی آر صاحب ان کی گود میں بیٹھے ہوئے نظر آتے ہیں یہ بات میں پوری ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں میں دیش کی پارلیمنٹ میں بیٹھتا ہوں میں اس چوتیس سال کی عمر میں میں دیش کی سب سے بڑی پنچائت جسے آپ راجہ سبا کہتے ہیں اس کا ممبر ہوں میں میں نے وہاں بیٹھ کے دیکھا ہے کہ جب بھی بھاگتی نمتہ پارٹی کو ضرورت پڑتی ہے چاہے وہ پریسیڈنٹ کا الیکشن ہو چاہے وائس پریسیڈنٹ کا الیکشن ہو چاہے ٹپل تلاک کابل ہو یہ جو بی آرس ہے یا تو بھاچپا کے سپورٹ میں اوٹ کرتی ہے یا بھاچپا کے سپورٹ میں واک آؤٹ کر جاتی ہے دونوں کے بڑے گہرے رشتے ہیں میں الزام نہیں لگا رہا ہوں نریض موڈی آپ کے سوبے میں آ کر کے تلنگانہ میں آ کر کے اپنا بھاشت دیتے ہوئے کہتے ہیں کہ کیسی آر میرے پاس آئے تھے اپنے بیٹے کو چیپ منسٹر بنوانے کے لیے کون کہہ رہا ہی ہے دان منتری کہہ رہا ہے آج تک اس کا جواب دینے کے لیے کہ سیار صاحب نے کبھی انکار نہیں کیا اگر آپ کو یہ لگتا ہے کہ یہ جو کار ہے یہ سیکولرزم کا جھنڈا لگا کر کے ملک میں آگے بڑھ رہی ہے تو آپ کی غلط نہیں ہے یہ کار یہ تو جا کر کے ناکپور کی چوکھٹ پر رکھتی ہے یا نرین رموڈی کی چوکھٹ پر رکھتی ہے دراصل یہ کار آپ کے لیے بیتار ہے آپ نے دامن بھر بھر کے دو بار انہیں اوٹ دیا ان کی حکومت بنائی لیکن کب آپ کے اوٹوں کو لے کر کے نرین رموڈی کے دامن میں بیٹھ گئے آپ سمجھ ہی نہیں پائے اور کیسے پتاؤں کہ رشتہ کتنا گہرا ہے منیس سوڈیا کا نام سنا ہے جو ڈرلی کے ڈپٹی چیک مینسٹر ہیں وہ پچھلے چھ مہینے سے جیل میں ہیں ایڈی نے ان کو جیل میں رکھا ہوا ہے سنجے سنجو عام آدمی پارٹی کے ممبر آپ پارلیمنٹ ہیں راجے صفحہ میں ہمارے ساتھ بیٹھ کر تھے وہ پچھلے دو مہینے سے جیل میں ہیں کس جرم میں پتا ہے اور اس جرم کا اصلی گھنے گار کون ہے پتا ہے آپ کے سوبے کے سی ام کا پریوار لیکن آج تک آپ نے کبھی دیکھا کہ ایڈی نے ان کے پریوار کو بلا کر کے جیل میں ڈالنے کی کوئی کوشش کی نہیں کی کبھی یہ دیکھا کہ وہ ایڈی جو چوون گھنڈے چھپن گھنڈے بلا کر کے راہل گاندی سے پوچھتاچ کرتی ہے وہ کبھی کیسیار کی پارٹی کے نتاؤں سے پوچھتاچ کرتی ہے نہیں کیونکہ کیسیار صاحب نے بھارتی انتہ پارٹی کے لئے ایک کورپٹ بچھا رکھا ہے ان سے ان کے رشتے ہیں لیکن آپ کے سامنے کھڑے ہو کر باتیں اردو میں بول دیں گے دو چار تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ تو ہمارا ہمدرد ہے کیسا ہمدرد ہے جو اپنے بھاشنوں میں اپنی تقریروں میں کہتا ہے کہ ان چار پرسنٹ ریزرویشن کو بارہ پرسنٹ کریں گے لیکن دس سال گزر جانے کے بعد بھی آج تک آپ کے ریزرویشن کا پرسانے حال نہیں ہے اگر کسی محفل میں سیاسی جلسے میں کوئی کھڑا ہو کر یہ سوال کرتا ہے کہ کسی آر بارہ پرسنٹ ریزرویشن کا کیا ہوا تو کسی آر کہتا ہے بیٹ کا ترے باپ کو بتاؤں گا یہ سوال ہے اس کی وعدہ آپ سے کرتا ہے کہ دبل بیٹرون دیں گے آپ کو وعدہ کیا نا لیکن آپ بتاؤ کسی آر کا بنگلا تو بن گیا بیٹے کا تو بن گیا بیٹی کا تو بن گیا نامات کا تو بن گیا آپ کو دبل بیٹرون ملا کیا نہیں ملا لیکن ان کے منگلے بنتے رہ گئے کس طاقت کی بنیاد پر کیونکہ آپ نے جھولی بھر بھر کے انہوں نے اوٹ دیا جب بھی انہوں نے آپ کو آواز لگائی آپ سب سے بڑی طاقت بن کے کسی آر کے پیچھے کھڑے ہو گئے آپ سے وعدہ کیا کہ شادی مبارک کی سکیم میں آپ کی بچیوں کو پیسے ملیں گے لیکن آپ کی بچیوں کو نہیں ملیں بلکہ بچولیوں کو مل گئے بیچ والے پیسے کھا گئے آپ سے وعدہ کیا کہ اوقاف کی زمینیں لٹنے نہیں دیں گے لیکن پرگی والوں پورے ہندوستان کا سب سے پہلا صوبہ ہے تلنگانہ جہاں ستتر ہزار ایکر زمینیں ہیں اوقاف کی اور اس میں تقریباً ساتھ ہزار زمینیں یا تو لوٹی جا چکی ہیں یا بیچ دی گئی ہیں ان کا کوئی پنسانے ہال نہیں ہے وقت کو جڑیتے کو آپ ان کے کاغذات تک چک نہیں کر سکتے اپنی آنکھیں کھولیے اپنی آنکھوں پہ پڑا ہوا کیسی آر کی محبت کا چشمہ ہٹائیے یہ جو کیسی آر ہیں یہ موڈی جی کے یار ہیں اس غلط فرمی سے باہر ہکلیے میں یہاں کھڑا ہو کر کے پوری ذمہ داری سے آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ ہم نے تلنگانہ بنایا سونیا گاندی جی نے تلنگانہ دیا اب اسے سجانے سوارنے کی ذمہ داری بھی ہماری ہے میں راحل گاندی کا سپاہی ہوں میں راحل گاندی کی قیادت میں اپنی سیاست کرتا ہوں آپ مجھے میری شائری کے حوالے سے جانتے پہچانتے ہیں میں یہاں آپ کے بیچ میں لمبا سا سفر طے کر کے یہ کہنے آیا ہوں کہ چار صوبوں کے الیکشن ہیں مدی پردیش اور چھتیز گڑھ میں وہ ٹیم ہو چکی ہے سترہ تاریخ کو کلی جیر کٹ میجورٹی کے ساتھ کانگریس وہاں سٹار بنا رہی ہے بیراد جہپور میں تھا باڈ میر میں تھا سیکر میں تھا راگستان میں وہاں پچیس تاریخ کو ٹیم ہے وہاں بھی کانگریس سرکار پھر سے بنا رہی ہے اب پورے ملک کی تظریں کہاں پر ہیں تلنگانہ پر ہیں تلنگانہ والوں یہ الیکشن بہت اہم ہے اگر یہ صرف ایملے چننے کا الیکشن ہوتا تو میں آپ کے بیچ میں اتنی دور سفر طے کر کے پچھلی کئی راتوں سے سویا نہیں ہوں نہیں آتا لیکن اگر میں آپ کے بیچ میں آیا ہوں آپ سے ملاقات کرنے آپ سے بات کرنے تو آپ سمجھ لیجئے کہ ملک کہ یہ الیکشن کتنا اہم ہے خطرہ آئین پر ہے خطرہ جمبوریت پر ہے میں پارلیمنٹ میں پہلتا ہوں اس کے بات کہہ رہا ہوں کہ ظلم کے قد طلقہ پہنچی ہے آخری حد طلقہ پہنچی ہے وہ جو نفرت تھی گلی کوچوں میں اب تو سنسط طلقہ پہنچی ہے ہم سن رہے اپنے کانوں سے اسی پارلیمنٹ میں کہ کس طرح سے بی ایس پی کے سانسط دانی شریح کو گالی دی گئی اور پورا دیش چپ رہا اگر کوئی دانی شریح کو دوسری پارٹی کا ہونے کے موجود بھی سینے سے لگانے کے لئے گیا تو راہل گاندی گئے امران پتا مری گیا میں اس بنیاد پر آپ سے کہہ رہا ہوں کہ یہ الیکشن بہت اہم ہے کانگریس پارٹی آپ کو مائنورٹی ڈیکلیریشن کے ذریعے آپ کے لئے الگ سے بجک کی بات کر رہی ہے چار ہزار کرون روپے آپ کے لئے دینے کا اعلان کر رہی ہے آپ کے لئے اعلان کر رہی ہے کہ مائنورٹی فائننس کورپوریشن کے ذریعے آپ چھوٹے چھوٹے روزدار کرتے ہیں اس کے لئے پانچ لاکھ روپے تک کا کم بیاج کی در پر لون پروائیڈ کرائے جائے گا تاکہ اپنا کام کر سکے آپ ہائی سکول سے لے کر کے انٹر سے لے کر کے گریڈویشن سے لے کے پی ایس ڈی سے لے کے ہمیں سلطک کے بچوں کے پڑھنے کے لئے الگ سے پیسے دے گی سرکار جو گیس سلنٹر نریندر مودی بارہ سو کا بینچتے تھے کسی آر صاحب بارہ سو کا بینچتے تھے کانگریس کیا کہہ رہی ہے کہ ہم آپ کو پانچ سو روپے کا دیں گے یہ اس کی میں بہت شاندار ہیں پارٹی آپ سے وعدہ کر رہی ہے اپنے منیفیسٹوں میں کہہ رہی ہے لکھن طور پر کہہ رہی ہے کہ ہم آپ کو یہ ساری فیسیلٹیز دیں گے لیکن میں اس سے ہٹ کے ایک بار یہ بات کہتا ہوں کہ لرائی اس وقت دیش کی جمہوریت کو بچانے کی ہے دیش کے آئین کو بچانے کی ہے یا آپ کر یہ چھ ستمبر دو ہزار بائیس کا وہ دن جب کنیا کماری میں سمندر کے ساحل کے کنارے کھڑا ہوا ایک شخص جس کا نام راہل گاندھی ہے ایک نعرہ لگاتے ہوئے بھارت جوڑو یادترہ لے کے نکل رہا تھا اس کا نعرہ تھا کہ نفرت چھوڑو بھارت جوڑو اور وہ کتنے کلومیٹر چلا چار ہزار کلومیٹر پیدل چار ہزار کلومیٹر کا مطلب سمجھتے ہیں چار ہزار کلومیٹر پیدل چلتا رہا وہ شخص میں تو شائر ہوں میں ساتھ چل رہا تھا کندے سے کندہ ملا کر کے پترکار سے